بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین چین کے بعد کرونا وائرس کا سب سے متاثرہ ملک ایران ہو گیا ہے سعودی عرب نے عمرے کے لیے آنے والے زائرین پر پابندی لگا دی ہے پاکستان نے بھی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کیسز چار رپورٹ ہوئے ہیں لیکن ایک پینک کریئٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو کرونا وائرس ہو گیا اس کا بچنا ناممکن ہے جو کہ ایک انتہائی غیر ذمہ درانہ بیان ہے یہ بات درست ہے کہ کرونا وائرس کی ابھی تک تشخیص نہیں ہوئی اور پوری دنیا میں تقریباً اٹھائیس سو سے زائد افراد اس سے ہلاک ہوئے ہیں لیکن یہ کیوس پھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کسی قسم کی اصلیت نہیں کرونا وائرس سے شرائع اموات صرف دو فیصد ہے اور یہ دو فیصد وہ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر کمزور ہوں یا پہلے سے ہی بیمار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے یہ وائرس خطناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کو پھیلانے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے اور اگر متاثرین کا پروپر میڈیکل لک آفٹر نہ کیا گیا تو صرف اس صورت میں یہ وائرس خطناک ہو سکتا ہے اور پھیل سکتا ہے اگر کسی کو اس صورتحال میں گھبرانا چاہیے تو وہ حکومت پنجاب ہے اور ان کی کارکردگی کیونکہ محکمہ صحت پنجاب نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اکیس ہسپتالوں کو بھیجا گیا سمان غائب ہو گیا ہے تیتیس ہزار خصوصی اوورالز چار ہزار خصوصی ماسکس تیتیس سو اینکے اور چھتر سو جوتے غائب ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پاکستانی چین میں پھسے ہوئے ہیں ان پر حکومت کی طرف سے کیا لاحے عمل ہے کیونکہ اب تو اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ چین میں موجود بچوں کے والدین کو ملیں اور ان کے تمام ایشیوز کو ایڈریس کرے دوسری جانب حکومت پنجاب نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل زمانت منسوخ کر دی ہے حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ نواز شریف اپنی مکمل میڈیکل رپورٹس حکومت پنجاب کو نہیں بھجوا رہے جس کی وجہ سے مجبوراں زمانت منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج دوہ قطر میں افغان، تالبان اور امریکہ کے درمیان امن موہدے پر دستخط ہوئے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے مجھے آج جوائن کیا ہے نوشین حامد نے روکر اسیمبلی ہیں وفاقی پالیمانی سیکرٹری برائے صحت ہیں تحریک انصاف کو رپریزنٹ کر رہی ہیں اور شاہستہ پرویز ملک روکر قومی اسیمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو رپریزنٹ کر رہی ہیں اور لیفٹننٹ جنرل غلام مصطفہ نے ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہی ہے ناظرین مجھے اس وقت جوائن کیا ہے لیفٹننٹ جنرل غلام مصطفہ نے سر آج افغان امن موہدہ فائنلی سائن آف ہو گیا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے ایک بڑی لمبی انیس سال اٹھارہ انیس سال کی یہ ایک جنگ تھی جس کے بعد آج یہ ہوا ہے لیکن پرکی پارٹ آف تا سیچویشن وہ اب سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جو کہ افغان ڈائلوگ جس کو ہم کہتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سیچویشن کو سر میں سمجھتا ہوں کہ اسے وری گوڈ بیگننگ اور ہمیں یہ امید رکھتی چاہیے کہ جس سپیرٹ میں یہ کام ہوا ہے خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ افغانستان جو مرد پاکستان ملک بھی ہے جن کو ہم نے اتنا سال خوص بھی کیا ہے تو وہ وہاں پہ امن ہو اور اس خطے میں جنگ کی صورتحال ہے اس سے ہم باہر نکلیں برحال یہ ایک پہلا سٹیپ ہے اور اس کے بعد جس آپ نے کہا اگلے سٹیپ سے زیادہ مشکل ہیں اس سے کیونکہ جب انٹر اخوان ڈائلاغ ہوں گے وہ ایک طرف تو بڑا واضح ہے کہ طالبان بیٹھے ہوں گے اور دوسری طرف کون ہوں گے اور وہ کون کون سے ایسے گروپس ہوں گے جو یہاں پر ریزنٹڈ ہوں گے اور وہ جو آئیں گے جو شخصیات آئیں گی کیا وہ باقی اخوانستان کو ریپزنٹ کر رہی ہوں گی اور کیا وہ جو پاور شیرنگ جو طالبان کے ذہن میں ہے اور طالبان جس طرف سے اخوانستان کے آئیں کو بھی تبدیل کرنے کے چاہتے ہیں کیا وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے یہ بہت بڑے سوال ہیں کیونکہ ایک تو ہیں جو پلیئرز آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں عشوغانی صاحب ہیں عبدالعبدالعہ ہیں دوستم ہیں مجھے آ رہے ہیں کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا جلسہ مجھے ایک چیز بتائی گا اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کن کن لوگ کا سٹیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں ایران رشیہ چائنہ پاکستان یہ سارے ہیں ایک ٹیبل پر اب ڈالاؤگ میں جانا اور چیزوں کو مینج کرنا کہ کس طرح سیٹ اپ بنے گا افغانستان کا ایزی ہوگا ایک بمپی ڈرائیو ہوگی رولر کاسٹر رائیڈ ہوگی سی دار جی اور سب اس بات تو متفق ہیں کہ اخوانستان میں امن ہونا چاہیے اور جو لوگ بات نہیں کر رہے وہ یہ کہ امریکہ کا جو اثر و سوخ ہے اس خطے میں وہ کم ہونے چاہیے یہ بہت اہم چیز ہیں جس پہ یہ موالک متفق ہیں یہی وہ ہیں جو اخوانستان کو مجبور بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بھی مت بولیے کہ امریکہ کا رول اخوانستان میں ہے اور رہے گا اور امریکہ اپنی پیزنس اخوانستان میں رکھے گا اور وہ اس لیے بھی بہت زوری ہے کہ میکہ کی جو مالی مداد اور اس کے بغیر اخوانستان کے چلنا مشکل ہے تقریباً پانچ ارب ڈالر تو ان کی سالانہ رکوارمنٹ ہے اور فورسز کو ملٹین کرنے کے عقیس کے لیے جلسہ مجھے ایک چیز بتائی گا ابھی جس طرح بات کر رہے ہیں ابھی جو فرس ٹیپ ہے ان کا وہ پہلے تیرہ مہینے ہیں جس میں ایکزٹ ہوگی پورشن آف جو فورسز ہے فرم افغانستان اور یہ ٹوٹل جو پروسز ہے that is for 3 to 4 years کے اندر یہ چیزیں مینج ہوں گی اب سوال پھر وہی آتا ہے کہ at the end of the day پاکستان کیا گین اس کے اندر کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم نے دیکھا ایک چیز سب سے امپورٹنٹ جو تھی اس میں یہ تھی کہ گوئنگ فور ورڈ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشتگردی کے لیے یا کسی پروکسی وار کے لیے باستعمال نہیں ہوگی یور ٹیک آن دار جی دیکھیں یہ بہت اہم ہے یہ نقطہ وہ اس لیے اہم ہے کہ افغانستان کی سرزمین جسا پاکستان نے بارہا اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو تھی وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے رہی پھر دائش کا خطرہ وہاں پہ موجود ہے اس قسم میں جو لوگ ہیں اور پھر بھارت کو اب مت بھولیے کہ بھارت نے بڑی ارموڈ ڈالر انویسٹ کیا ہے افغانستان کو اس سٹیٹ پہ لانے کے لیے تاکہ افغانستان کو استعمال کرے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے خلاف تو یہ ایک ون لائنر جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور جب طالبان نے شکریہ ادار کیا ہے میں ابھی پڑھ رہا تھا جو امین ہیں طریق طالبان کے ان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے شکریہ جب ادار کیا ہے تو پہلے سٹیٹ او پاکستان کا نظر کیا ہے جو بہت دوسروں کا ذکر کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اس کامن بھی اور جس پاستر سے یہاں پہنچے ہیں وہ بھی اور اس سے آگے جب جانا ہے وہ بھی اور یہ طالبان کو بھی پتا ہے اور باقی اخوان گفز کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی کوٹل انوارلمنٹ کے بغیر یہ پورا نہیں ہو سکتا پاک افغان بورڈر ریفیجیز جو پاکستان کے اندر ہے اور جو نیا سیٹ اپ ہو رہا ہے اس کو آپ کس طرح کس کنیکشن میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو پاک اخوان بورڈر ہے اس کی زیادہ تر مخالفت نون طالبان الیمٹس نے کی ہے طالبان نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی کہ یہاں پہ پاکستان اس کو فنس کر دے ٹھیک کیونکہ ان کا اس میں زیادہ ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں گے تو یہ فنس ان کے آڑے نہیں آئے گی کیونکہ ہماری واپس میں تعلقات ہیں ٹھیک جہاں تک ان ریفیجیز کا تعلق ہے جو ہمارے مہمان ہیں اتنے عرصے سے یہ واپس جائیں گے لیکن اتنی جلدی نہیں جائیں گے کیونکہ اگر یہ خدا نہ خاص تھا یہ سارا کچھ امریکہ تھوڑ ڈراڈاؤن کے بعد کہیں دوبارہ اس میں مسئلہ بنا جو کوشش ہوگی بھارت طرح سے ایسے لوگوں کی جو ٹیبل پر نہیں تھے اور جن کے بارے میں دیکھی اس لانی میں بھی بات نہیں ہوئی اور جو ہمارے طالبان کا کبھی کیا ہے انہوں بھی بات نہیں کی نہیں کی بلکل چیز کا غصہ ہے انہیں پرسنسو ہے وہاں پہ خراب کرنے کی بلکل ٹھیک تو اس میں مخالف ان لوگوں سے ہوئی ہے کبھی پاکستان کو مسئلہ نہیں بنے گا تو یہ ہمارے جو مہاجرین ہیں یہاں پر یہ جائیں گے واپس لیکن it will take time it will take time بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے لیفٹین جنرلو حلام مستفا thank you very much آپ کے ٹائم دیر کا بہت شکریہ ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نوشین حامد ہوں گی اور شاہستہ پرویز ملک ہوں گی اور کرونا وائرس پہ ہم بات کریں گے میرے ساتھ رہیے welcome back after the break ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں نوشین حامد صاحبہ اور شاہستہ پرویز ملک صاحبہ very grateful for your time نوشین جی آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں پاکستان ائرپورٹس کے اوپر کرونا کو لے کر سکاننگ ہو رہی ہے پلاس ان کی health declaration لیے جا رہی ہیں جو suspects ہیں ان کو hospitalized کیا جا رہا ہے isolation میں رکھا جا رہا ہے ان کے جو samples ہیں ان کو شاکت خانم اور دوسرے جو hospitals ہیں ان میں بھیجا جا رہا ہے اگر result negative آ رہے تو دے آر ان کو پھر واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے یہ اس وقت process ہے جو حکومت پاکستان نے adopt کیا ہوا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جتے بھی steps لیے جا رہے ہیں ان کو ہم دو حصوں میں کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو point of entries ہیں جو international airports ہیں جہاں پہ direct یا indirect flights آ رہی ہیں ہماری مختلف ممالک سے وہ ایک تو وہ ہے point of entries کے وہاں کے اوپر کس طرح سے vigilance کا نظام موجود ہے اور وہاں پہ screening ہو رہی ہے اور پیسنجرز کو ایک process سے گزار کے اس کے بعد ان کا سارا data لے کے خاص طور پر یہ جو declaration forms جو ہیں جو ان سے لیے جا رہے ہیں جو تمام airlines کو provide کیے گئے ہیں اس کے اندر ان سے country of origin پوچھی جاتی ہے اور اگر country of origin کوئی ایسی ہے جہاں پہ کرونا وائرس موجود ہے تو پھر ان پیسنجرز کو جو ہے وہ extra vigilant ان کے لیے ہوا جاتا ہے ان کا data جو ہے وہ حکومت لے لیتی ہے اور اس کے بعد اگر ان میں کوئی symptom نہیں ہے تو ان کو گھروں کو جانے تو دیا جاتا ہے مگر ministry of health جو ہے وہ ان سے ٹیلیفونک طریقے سے ان سے contact میں رہتی ہے اور جب تک چودہ دن گزر نہیں جاتے وہ ان سے خود ministry رابطے کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی symptom تو نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہم ان کو ایک vigilance جو ہے ان آنے والے مسافروں کے اوپر رکھی گئی ہے مجھے جی یہ جو ابھی آپ نے process بتایا ہے اور ابھی آج date کے اندر ابھی ڈاکٹ ساں بھی بتا رہے تھے کہ دو اور ایک کراچی اور ایک اسلامباد اور earlier جو تھے وہ بھی ایک کراچی اور ایک اسلامباد تھے سو ان کا اب status کیا ہے ان لوگوں کا ان کے اندر confirmation ہو گئی ہے یا ڈیٹیکٹ ہوا ہے کیا اگر آپ تھوڑا سا وہ بھی بتانا چاہے جی پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ cases جو ہیں یہ سارے کے سارے چاروں جو ہیں یہ ایران سے آئے ہیں اور ایران میں پہلا case report ہوا تھا 22nd february کو اور ان لوگوں کی entry جو ہے وہ ایران سے اس سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی 22nd کو alert جو ہے وہ ریز ہوا ہے کہ اب ایران میں بھی یہ آ گیا ان میں سے جو پہلے دو ریپورٹ ہوئے تھے ان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت تیزی سے روبہ سہت ہو رہے ہیں وہ almost up ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ recovery phase جو ہے ان کا بہت اچھا جا رہے ہیں آج جو یہ دو ہوئے ہیں یہ بھی ظاہرے ایران سے ہی آئے ہیں اور یہ وہ confirmed cases ہیں اس وقت suspected cases تو بہت سارے تھے ہمارے پاس 100 plus تھے مگر وہ ان سب کے test جو ہیں وہ negative آئے ہیں یہ 4 test تھے جو کہ positive آئے ہیں اور ان کے بہت close monitoring ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جیسے پہلے دو recover کی ہیں یہ بھی recover کر جائیں گے شاہستہ جی جو انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں سعودی عرب نے flights مند کر دی ہیں جو عمرے کے لیے ظاہرین آ رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا ہے ایران سے flights مند ہو گئی ہیں پاکستان کے borders آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی and all that پاکستان بڑی tricky situation میں ہے جس طرح بھی ہم break میں بھی بات کر رہے تھے going forward opposition کا اس کے اندر to respond on that بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو اس وبا سے محفوظ بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے دیکھیں on board لینے کی بات تو یہ کہ ہمیں کوئی clue کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ حکومت کیا سٹیپس لے رہی ہے اور کیا جو ہم آپ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے جو سنتے ہیں جو وہ ہمیں پتا ہے کہ اتیاطی تدابیر کیا ہیں ہوتی ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اور ایک فیت ہوتا ہے اپنی گورنمنٹ میں ہم نے جو دیکھا کہ جو اب خبر آئی کہ پنجاب سے اتنا وہ میڈیکل کا سمان جو چوری ہوا ہے تو دیکھیں جو حکومت اپنے سمان کی حفاظت نہ کر سکے وہ جان کی حفاظت کیا کرے گی اللہ کرے کہ یہ کر لیں کیونکہ وہ سب ہمارے ہی بہن بھائی اور سب ہمارے ہی بچے بزرگ مائے بہنیں ہیں لیکن دیکھیں پاسٹ دیکھ کے آپ کچھ کرتے ہیں میں کوئی پینک پینک کی بات بھی نہیں ہے اس سے زیادہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ٹربیکلوسز ہپیٹائٹس وغیرہ سے ہوتی ہیں لیکن اس میں اول پینک تو پھیلانے کی بات ہی نہیں ہے یہ ہم نے اتیاد کرنی ہے اور بیماری سے جیسے ڈینگی سے دو ہزار گیارہ بارہ میں لڑے تھے اس طرح ہی لڑائی ہمیں لڑنی ہے لیکن دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ جو حکومت ڈینگی میں ہم نے کیا کیا اس سال جو امواد ہوئیں تو ڈر بس اس بات سے لگتا ہے کہ ان کو زیادہ ویجلنٹ ہونا ہے ان کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے پٹی ساتھ لے کے چلنے میں دیڈونٹ بیلیو انٹو ایٹ اور میں ایک بات یہاں آپ کی اس سے ضرور کہوں گی کہ دیکھیں چین میں چاہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے لیکن اس میں ہمیں ان والدین کے جذبات کا خیال رکھنا ہے جو جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے واپس آئیں تو حکومت کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے حالانکہ میرا ذاتی طور پہ اگر آپ پوچھیں تو یہ خیال ہے کہ جتنا چین میں ان کا اتیاط ہو رہی ہے علاج ہو رہا ہے جتنی ان کی حفاظت ہو رہی ہے اتنی شاید پاکستان میں نہ ہو سکے لیکن پھر کہوں گی کہ جذبات اور خواہش جو والدین کی ہے وہ مقدم ہونی چاہیے تو اس لیے آگے اللہ بہتر کرنے والا ہے لیکن حکومت کو اس سے بہت زیادہ ویجلنٹ ہونا پڑے گا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا نمبر ون نمبر ٹو مجھے تھوڑا سا یہ پنجاب کی صورتحال بتائیے گا اللہ کا شکر ہے ابھی تک کچھ پنجاب کے اندر ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا لیکن یہ جو حکومت پنجاب کی ہی رپورٹ ہے کہ اس ہسپتالوں میں بھیجا گیا سمان غائب ہو گیا ہے اس کے اوپر what you want to say اندار جی دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں گی کہ اگر ان کو یہ شکوا ہے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا تو میرا خیال ہے کہ ڈیلی بیسز کے اوپر پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں پریس ریلیزز بھی ہو رہی ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے جو انفرمیشن ہے وہ ساروں کو پہنچائی جا رہی ہے میڈیا کے تھو اس کے علاوہ ابھی پرسو سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر تمام اپوزیشن کے ارکان موجود تھے ان کو ڈیٹیل میں بریف کیا گیا ہے ان کے جتنے questions تھے اس کو address کیا گیا ہے وہ بھی تو انہی کے representatives تھے اپوزیشن کے representatives تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو آن بورڈ رکھا جا رہا ہے ان کی جو قویری ہوتی ہے جو ان کا question ہوتا ہے اس کو وہیں address کیا جاتا ہے حکومت کچھ چھپا نہیں رہی جو situation ہوتی ہے وہ فوری طور پر میڈیا میں آ کے بتائی جاتی ہے اور حکومت کی performance آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے خطے میں سب سے آخر میں آیا ہے تو یہ حکومت کے بروقت اقتامات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ انڈیا میں بھی موجود تھا افغانستان میں بھی موجود تھا اور چائنہ اور یہ اب جب ایران میں آیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ سب سے آخر میں آیا ہے ہم نے اس کو کافی عرصے تک رکھا پر ایونچولی ظاہر ہے یہ ایک گلوبل اپیڈیمک تھی آنی تو تھی مگر اس کو کنٹین کرنے میں حکومت کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے پنجاب کی جو آپ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی مسئلہ کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈنٹیفائی ہو جائے جب حکومت خود بتا رہی ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں مس پلیس ہوئی ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں انکوائریز بھی ہو رہی ہیں اور وہ اس کے روٹ کاؤز تک پہنچا جائے گا وہ چیزیں ریکاور بھی ہوں گی اور اللہ نہ کرے کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں ان چیزوں کی ضرورت اس طریقے سے پڑے مگر وہاں پر ان کا سٹوک رکھنا جو ہے وہ حکومت کی اولین فرض ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ فوری طور پر جو ہے یہ کمی جو بھی ہے یہ پوری کی جائے گی اس کے لیے آج بھی تین گھنٹے کی میٹنگ یہ پروٹیکٹیو گیر کے اوپر اسلامباد میں ہوئی ہے مزید چیزیں پروکیور کر رہے ہیں اور یہ سٹوکس جو ہیں یہ پورے کیے جائیں گے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پنجاب کی حکومت غافل ہے اگر وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ غائب ہوئی ہیں تو وہ اس کو واپس لے بھی آئیں گے انشاءاللہ برکو ٹھیک ہے شاہستہ جی مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان میں جب بھی کرائیسز آتا ہے ہم نے دیکھا ہے پروفٹ کمانے کے چکر میں ہے کل میں اسلامباد بات کر رہا تھا لاہور تھوڑے کچھ لوگوں سے انہیں کہا کہ جی جو ماسک کا ڈبا ایک سو اسی کا ملتا تھا وہ اٹھارہ سو سے انیس سو کا مل رہا ہے اور ایک ماسک جو آٹھ یا دس روپے کا ہوتا تھا اس وقت ایک سو روپے کا مل رہا ہے اور وہ بھی نہیں مل رہا سو ٹھیک ہے حکومت پہ تو ہم ابھی بالکل جاتے ہیں حکومت نے کیا لیکن ایس ای نیشن ہم خود کیا ہیں مطلب ہم لوگ کیا واقعی لوگوں کیا مرنے پر بھی سیاست کرتے ہیں کہ کل آپ یقین کرے کل جب میں نے اس پروگرام کا ڈالا تو کسی نے کہا خدا نہ خوستہ اگر امواد شروع ہو گئی تو یہاں پر کفل بھی مہنگے ہو جائیں گے ہم اتنے ظالم ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں میں بالکل اس وقت آپ کو یہ کسی حکومت یا کسی اس کی بات نہیں ہے ایس ای نیشن میں آپ کو بتاؤں کہ ایس ویری ڈسپوائنٹنگ کہ ساری دنیا میں دیکھیں ہم تو عیدوں پہ رمضان میں تہواروں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ساری دنیا میں سیلز لگ جاتی ہیں اور کرسمس سے پہلے سستی چیزیں لوگوں کو مہیا کی جاتی ہیں یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو یہی بار بار پھر میں جب یہ کہنا چاہتی ہوں میں اس میں کوئی سیاست نہیں کر رہی لیکن ہم بیماریوں پہ بھی سیاست کرتے رہے ہیں ہمیں بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی برسی گزریے کلصوب نواز کی ان کی بیماری پہ کس قسم کی سیاست ہوئی کس طرح ہاسپٹل میں زبردستی کس پارٹی کے لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی اس پہ کیا کیا سیاست ہوئی اور اب آج کے دن بھی میاں نواز شریف کی صحت پہ ان کی بیماری پہ جس طرح سیاست ہوتے ہیں وہ کوئی پشیدہ نہیں ہے دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس سے آپ وہ کہتے ہیں نا lead by example ہم lead by example ہی نہیں کرتے تو ہم کیا expect کرتے ہیں ہم باہر ہر جگہ جا کے شور مچاتے ہیں کہ مافیا ہے کارٹیل ہے اور مجھے پتہ ہے کون ہے اور ہم گرفتار کر لیں گے اور ہو جائے میری بات سنیں وہ کہاں ہے ویٹ کی مافیا کارٹیل وہ کہاں ہے شگر کے مافیا کارٹیل اگر آپ حکومت میں ہیں آپ کے تمام ادارے آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کیوں نہیں وہ ریپورٹس لاتے کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ یہ کون ہے کہاں جاتی ہیں چیزیں تو آج بھی they will get away with it mask ہو یا کچھ ہو they will get away with this نوشین جی ایک تو ایلی وانٹ کیا ماسک دے secondly یقین کریں جس وقت یہ کرونا وائرس کا شروع ہوا بہت سارے پروگرامز کے اندر ہم لوگوں نے نہیں بہت سارے اور آنکرز نے جو وہاں پر بچے تھے ان کے ساتھ پروگرام کیا میں نے دانستن نہیں کیا بکاوز مجھے ایک فیتھ تھا آپ سمجھے اس چیز کو لے کر کہ وہ بچوں والا جو ایشو ہے وہ ایڈریس حکومت کر رہی ہوگی لیکن کل جب اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن آئی وفا کی حکومت کو کہ آپ ان کے بچوں بچوں کے پیرنٹس کو ملیں تو سہی ان کے ایشوز تو سنے کیا ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں دیکھیں بلکل وہ بچے ہمارے بچے اور حیثیت ایک ماں کے میں ان کی تکلیف کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی سکتی ہوں اور محسوس بھی کر رہی ہوں مگر آپ یہ دیکھیں کہ پورے چائنا سے بچے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر جو ہے چائنیز کے ڈیفرنٹ چائنیز یونیورسٹیز کے جو سرودنٹس ہیں وہ واپس آ رہے ہیں یہ جو رسٹرکشن لگی تھی یہ صرف وہان کے جو بچے تھے جو about 538 بچے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بغیر پروپر اتزام کی اگر ایران اپنے سٹوڈنٹس کو واپس لے کر آیا یا وہاں سے ان لوگوں نے ائر لفٹ کی اپنے تو آج اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ایران خود محفوظ رہا اور نہ ہی وہ بچے محفوظ رہے تو وہ بچے وہاں پر ہیں مگر میں ایک دفعہ پھر ان پیرنٹس کو ایک بحیثیت ماں ہونے کے بھی میں ان کو اس چیز کی انشور کراتی ہوں کہ ان بچوں کو وہاں بہت close observation میں رکھا جا رہے اور وہ بلکل محفوظ محول میں ہے اور ہمارے وہاں پہ چار بچوں کو کرونا وائرس کی شکایت ہوئی تھی ان کو بہترین طریقے سے hospitalized کیا گیا وہ چاروں کے چاروں وہاں چائنا میں مکمل صحتیاب ہو گئے میں ہیں ان بچوں کے لئے مشکل وقت ہے گھر والوں کے لئے مشکل وقت ہے مگر یہ بچوں کا مفاد بھی اسی میں ہے اور قوم کا مفاد بھی اسی میں ہے مگر اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے اوپر بھی working ہو رہی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو کلانا ہے ہم نے کیسے quarantine کرنے اور حاجی کیم پنڈی میں quarantine کا پورا set up بھی تیار کر دیا گیا مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو ابھی masks کی بات ہو رہی ہے district management میں اس میں باقیوں کو چھوڑ دیں district management کا main role ہے ابھی جب یہ ہوا تو ہم نے دیکھا اسلامباد میں ایک ویڈیو ہوئی کہ کسی افسر نے وہاں پر بھیجا ہے لوگوں کو اور ان کو کہا ہے کہ آپ کے پاس ہیں اور اس کے بعد یہ ویڈیوز اس طرح کی بات میں یہ after thoughts even ہماری براکریسی کو بھی after thoughts یوں آتے ہیں جب ایک چیز کا ہم دیکھ رہے ہیں situation بن رہی ہے تو why it's so کہ after everything has been done اس کے بعد یہ جاگتے ہیں اور اٹھتے ہیں ہم جی ویڈیوز بنا کے ہم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں why it's so دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ماسک کی جو hype create ہو گئی ہے جس کی بجہ سے یہ black marketing شروع ہو رہی ہے ماسک کی سب کو ضرورت نہیں ہے یہ basically تین لوگوں کو ضرورت ہے جو خود کرونا وائرس کے patient ہوں پتا ہو کہ کرونا وائرس ہے تو ان کو وہ پہننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو مزید نہ پھلائیں دوسرا وہ جو health care providers ہیں جو doctors ہیں یا پیرا medical staff جنہوں نے ان کو look after کرنا ہے یا ان کے diagnosis کرنے ان کے لئے یہ ضروری ہے یا پھر اگر کسی کو عام flu خانسی زکام ہے تو وہ بھی وہ پہنے کہ لوگوں تک نہ پہنچے یہ وائرس صرف اس وقت پہنچتا ہے اگر آپ مریض کے ایک میٹر کے اندر ہوں اور وہ خانسی کرے یا وہ چھنکے تو تب وہ پہنچتا ہے تو پلیز ایک تو لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ وہ ماس ضروری نہیں ہے تاکہ اس کی demand فوری طور پہ کام ہو اور یہ black marketing والے دوسرا یہ ڈرائب کے پرویو میں آتا ہے ڈرائب کے اس وقت federal drug inspectors اور provincial drug آجے گی جہاں پر over pricing ہے ان کے اوپر heavy fines ہوں گے ان لوگوں کے خلاف action لیا جائے گا یہ ایک دفعہ تو یہ چیز ہاتھ سے نکلتی ہے مگر یہ انشاءاللہ تعالی میں نے آپ سے بات بات بھی کرنی ہے شاہستہ جی مجھے ایک چیز بتائیں ابھی ہم نے دیکھا کہ کل یہ بات آرہی تھی کہ جب ایک دو programs کے اندر جب provincial level کے اوپر جو health کے لوگ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو پہلا جو stance تھا ان کا یہ تھا کہ جی this is a federal issue مطلب میں بالکل آپ کو بتاؤ ہوں وہ ایک دم تھوڑے س back foot پہ کہ جی this is a federal issue ہاں ہم accommodate کرنے کو تیار ہوں گے لیکن this is a federal issue مجھے جو فیلنگ ہے کہ کہیں نہ کہیں کو تھوڑا سا disconnect ہے ownership کو لے کر بکوز اس میں کہیں politics نہ ہو جائے میں صرف اس کو highlight کر رہا ہوں آپ کا کیا view دیکھیں ownership تو لینی پڑے گی حکومت کو ریاست کو لینی پڑے گی اور پھر اس کو in very close coordination کام کرنا پڑے گا سوبوں کے ساتھ لیکن دیکھیں میں نے مجھے تھوڑی سی upsetting میں جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں اس پہ بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتی یہ human lives کا معاملہ ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں پورٹ بھی آتی ہے ہمارے وفاق کے نیچے لیکن پیچھے جو ہوا اور چودہ قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں آج تک ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہوئی تھی لیکن کوئی ownership نہیں لے رہا کوئی بتانے کو نہیں تیار وفاق سوبے کے اوپر ڈالتا ہے سوبہ کہتا ہے کہ جو پورٹ ہے وہ جی کنٹرول وفاق کے اس پہ تو دیکھیں اس طرح کی شیٹل کوک اگر یہ نہ بنائیں کیونکہ بہت مشکل ٹائم ہے یہ اس وقت آپ نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے اور میں آپ کو بار بار بات کہہ رہی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ویجلنٹ ہونے کی ضرورت ہے یہ اتنی وہ چیز نہیں ہے خدا نہ خدا مطلب ہمیں بس میں میوسی نہیں پھیلانا چاہتی جی لیکن ہمیں اس ٹیج پہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے خدا نہ خاصتہ وہ بات ایسی ہو اور پھر ہمارے ہاتھ سے نکلے لاشین جی مجھے ایک چیز بتائیں ابھی آپ ڈراب کی بات کر رہی تھی ڈڈی ہمارے ساتھ at all times they are there لیکن don't you think پہلی priority پاکستانیوں کو ملنی چاہیے اس کو لے کر بکاوز ڈراب نے اس کو بلکل اڑا کے پھینکا اور ایکسپورٹ شروع کر دی اور اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم اڈریس کرتے ہیں نہیں یہ تھوڑی سی میں آپ کی غلط فہمی اس میں دور کر کہ ڈراب نے 30 january کو ایک order issue کیا تھا اس کے اندر یہ categorically منع کیا تھے کہ کسی قسم کے بھی protective gear اس کی 30 january کو اس سے پہلے ہو رہے تھے مطلب اس سے پہلے تو مطلب کہ government کے طرف سے orders issue ہو گئے تھے کہ ہم نے خود پر کیور کر کو ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہے وہ میس کے اوپر اس کی export totally ختم ہو گئی ہے مگر جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے چونکہ چائنا نے پاکستان میں موجود نہیں تھا میں خود اس میٹنگ میں بیٹی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ چائنا نے ہم سے protective gear کے طور پہ مانگ ہیں کیونکہ ان کو اس وقت ضرورت تھی جب پہلے مہینے میں پورا کرنے میں ان کے لئے مسئلہ تھا پاکستان نے اس اگر گوڈ ویل جیسچر مگر یہ کہ اس کو پولیٹسائز نہ کیا جائے آج تک بین ہے اور جو بھی اس وقت ماسک ہیں وہ گورنمنٹ خود پرکیور کر رہی ہے اور جدر جدر ضرورت ہے بارڈ کے ائرپورٹ کے اوپر ہسپیٹل کے اندر گورنمنٹ خود ان کو لے کے اور مختلف جگہوں پر پہنچ آرہی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا ایک اور چیز پی ایس پی ایس کے اندر دنیا آئے گی اور پاکستانی تو ماشاءاللہ عشق میں مبتلا ہے کرکٹ کے کوئی چیزیں آپ سمجھ تھی ہیں اس وقت ریڈار پر ہیں گورنمنٹ کے وہاں کچھ سکینر لگیں کچھ ایسا کیونکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا وائرس وہاں پر آ جاتا ہے یا کوئی اس کی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے سیچویشن تو وہ میرے خیال میں اس وقت نہیں ہے جتنا ہم حکومت اور پاکستان کی چیزیں ان کو جانتے ہیں دیکھیں یہ وائرس ہے اس کی ڈائیگنوسس کا سوائے کوئی طریقہ پوری دنیا میں نہیں ہے جو سکریننگ ہوتی سکیننگ ہوتی صرف باڈی تیمپریچر کے لئے ہوتی ہے کیونکہ بخار ایک میجر سیمٹم ہے اس کرونا وائرس کا پر آپ کو پتہ بخار اور وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے اس وقت حکومت تو اپنے انڈ پہ جو اویرنس پروگرامز کر رہی ہے اور جو پبلک سروس میسیجز مختلف میڈیا کے اوپر چل رہے اس کے ذریعے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ہم لوگ خود جگہ جگہ جا کے بارے میں بات کر رہے ہیں مگر اس وقت میں سمجھتی زمیداری بہت زمیداری بہت 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 چیز بہت چینہ میں اس وقت تک چینہ کی 20 to 25 percent economy جو ہے بہت پاکستان کے اندر سٹاک مارکٹ پچھلے چار دنوں سے دیکھے جب سے یہ پہلا کیس آیا سٹاک مارکٹ نوز داؤ پوزیشن کے پاکستان اور ایسی چیزیں جو ہم سوچتے ہیں کچھ اس کے لیے کچھ سوچ ری ہوں گی دیکھیں میں آپ کو مانسور ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایک امرجنسی ہوتی ہے جو نظر آتی لوگوں میں وہ ٹرانس فارم کرنی چاہیے لوگوں کو بھی احساس ہو کہ we شریف نے بلایا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ نے اس کو بروقت اس کو کابو نہ کیا تو پچیس پیس پچیس ہزار ڈیتز ہو سکتی ہیں ٹھیک ایک تو اس وقت پھر ایک منٹ کو ایک لمحے کو تو ان کے وہ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے جس طرح کام کیا وہ لوگوں کو نظر آیا دیکھیں ہر روز میٹنگ لینی تمام ڈیپارٹمنٹ کی لینے کالیجز کو اور ان کی میں خود مین کمیونیٹی سوشل موبیلائزر تھی ہم کالیجوں میں جا رہے تھے یونیورسٹی میں جا رہے تھے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ لیکن ان کے پاس تو سوپ ڈینگی کے سارے موجود ہیں اگر یہ اس کو بھی فالو کرتے ہوئے جس طرح شباز شیف نے کام کیا تھا یہ لوگوں میں آویرنس تو create کریں ان کو بتائیں تو صحیح کہ what is it کیا ہے دیکھیں ٹی وی پہ چلا دینا کہ ہم کیمپین کریں بہت اچھی بات ہے اچھی بات کر رہے لیکن they need to go beyond that they need to involve the people they have to get the people ان کو ownership دلوانی ہے کہ بہتری کے لئے انہوں نے کیا کرنا ہے عجیب عجیب دیکھیں اس زمانے میں چلا تھا کہ پیتے پتے کھالو تو ڈھیں گنجی ہوگے آج کل چل رہے پیاز کھا لیں اور چبا کے اچھ اچھ پیاز پیاز پانچ سو روپے ہو جیگی آگی بات سب چلیں لیکن اس سے پہلے اسلام بات سے کسی نے کہ روپیز 5,000 روپیز اور 15,000 لئے صرف آپ کو بتانے کے لئے ابھی یہ مجھے میسج آیا تھا شاہستہ جی مجھے ایک چیز بتائیں آپ لوگ کیوں ہی نواز شریف صاحب کی پوری میڈیکل رپورٹ نہیں دیتی آپ لوگوں نے بھی سیاست شروع کی پوری رپورٹ نے کام مکائیں ان کو مجبوراً بیل کلی پڑی میں پہلے آؤں گی مجھے بہت افسوس منصور ہے کہ حکومت کے اپنے بنائے وے آٹ بورڈز حکومت کے اپنے وہ سارے بس ایسی تھے اب میری ایک بات سنیں دیکھیں ان کا نواز شریف صاحب ان کے دل میں سٹنٹس ٹلے وے ہیں ان سٹنٹس کے بعد ان کا پیٹ سکین وغیرہ ایکسپوزر نہیں ہو سکتا لیکن ان کے پہلے پلیٹلیٹس کو کابو کرنا تھا اور میں آپ بتاؤں پنجاب حکومت کے پاس پانچ ریپورٹس آ چکی ہوئی ہیں اگر وہ ان ریپورٹس کو نہیں مانتے اور وہ صرف کہتے ہیں کہ پروسیجر کیوں نہیں ہوا یا پیٹ سکین کیوں نہیں ہوا تو دیکھیں علاج یہاں کہ جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو منصور وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کی ریپورٹس بھی نہیں مانتے وہ اپنے سب ٹیسٹ خود کرتے اور اپنے جو what they feel right and when they feel right وہ کام کرتے تو یہ کہنا کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا وہ جس کے اندر ہیں ڈاکٹر لورنس کی ریپورٹس آرہی ہیں ان کو ریپورٹس جمع ہوئی ہیں لیکن دیکھیں پوری ریپورٹس میری پات سنیں پیٹ سکین کی ریپورٹ ان کے گلینڈ جو لیمف نوڈز انلاج اس کی ریپورٹس ان کی ہارٹ کی جو کنڈیشن ہے اس کی ریپورٹ مطلب ہم کہ رہے ہیں کہ ریپورٹس آئینی ہیں جتنی ابھی ہیں لیکن دیکھیں وفاق کے پریشر میں اگر سبھائی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں کہتی ہوں انسانیت سے اور ضرف سے گر کیا ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہم ان کے کہنے سے علاج نہیں کرائیں کہ وہاں کے ڈاکٹرز جب جو مناسب سمجھیں وہ علاج کریں مجھے نوشین جی ایک چیز بتائیں ایک 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 پنجاب حکومت کیوں کہ ہی ہم مجبورا ہمیں کینسل کرنا پڑ آئی دیکھیں سب سے پہلے تو ایک یہ بات ہے نواز شیف ساپ کو جو بیماریاں ہیں وہ اس وقت ان کی عمر کے میں سمجھتی ہوں ساٹھ ستر فیصد پاکستانی وں سکتے تو پھر مطلب ہے کہ یہ تو بات کرنی فضول ہے کہ یہ میڈیکل یہاں پہ فسیلیٹیز نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں تھی اگر جہاں پر جہاں تک ان کی دوسری ریپورٹ کی بات دیکھیں جب وہ یہاں پر تھے آپ کے سامنے daily platelet کے ریپورٹ روز ٹی وی پر اٹھ سکیں یا ان کو ڈاکٹر بلکل ہسپیٹلائز کر لے وہاں جا کے ہسپیٹلائز دیوے ہم ان کو ڈیفرنٹ ریسٹوینٹ میں بیٹھے دیکھتے اللہ ان کو صحت دے اس سے زیادہ باہر نکلے ہمیں کوئی issue نہیں ہے مگر عدالت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی اس کو پیپر کے لیے گئے 8 ہفتے ہو گئے اور آج بھی ان کا ڈاکٹر بھی ہے وہ پالیوانی سیکرٹری فور ہیلتھ بھی ہیں اور بڑی کلیرلی کہہ رہی ہیں کہ بھی تک ریپورٹ میں تھوڑی سا ریسپونڈ کروں گی سارے اللہ ماف کرے پاکستانیوں کو اتنی ایک ساتھ ملٹیپل issues نہیں ہیں ان کا جب ایک سیکنڈ بائی پاس ہو رہا تھا ہارٹ پرک ہو گیا تھا اور وہ بلیڈنگ اور وینٹی لیٹر پہ رہے تھے لیکن ایک بات میں اور کہوں گی دیکھیں تاہیر شمسی صاحب کا آپ کے پاس بھی ہوگا پرائیویٹ انٹرویو ہے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پہ جو کارڈیو یہ جو کہہ رہے ہیں ہسپٹل نہیں پی آئی سی وغیرہ ہے لیکن یہاں کے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا جو ان کی کنڈیشن ہیں اور جو ان کے حالات ہیں کوئی ڈاکٹر ان کو ہاتھ لگانے کو جو پروسیجر ہونا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں تھا یہاں ڈاکٹر نے کہا تھا جی میں نے تو نہیں کہا آپ کی minute by minute ڈاکٹر یاسمین ریپورٹ دے رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ان کو وہ نہیں اگر آپ کا یہ نو کانفیڈنس اپنی ہلتھ منسٹر پہ ہے اپنی حکومت پہ ہے یا جس نے اپنا ڈاکٹر بلوا کے بھی چیک اپ کر لیا تھا پرائی منسٹر صاحب نے تو اگر ان پہ یہ نو کانفیڈنس ہے مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی ڈاکٹر نے بقول تاہر شمسی کے ہاتھ لگانے کو ریفیوز کر دیا تھا اور کہ 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 ہی 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 کیونکہ جو ایشوز ہیں ان کو ایک کنٹرول کرتے ہیں تو دوسرا ہو جاتا ہے اور اگر اس چیز کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کی ہارٹ کی خراب ہو جاتی ہے پوائنٹ ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہم کہتے ہم نے دی اب یہ ان ریپورٹ کو مانتے نہیں ہیں تو ایک ہی ہمارے پاس راستہ رہ گیا جو عدالت کا ہے جو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ کوئی ایشو ہو تو آپ آئیں تو ہم بھی وہاں اپنا کیس جا کے بیان کر دیں گے لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو نیپ کے کیسز کا حال ہو رہے نا وہ ریپورٹ جو یہاں سے آئیں تھی اور اس کے اندر کچھ ایشو ہائلائٹ ہوئے تھے تو ان کو باہر جانے کی جا جائے تھی اگر اتنے ہی باوزن قسم کے اگر اپنے ریپورٹ آ جائیں گی تو میں سمجھ دی ہوں کہ ان کو اپنے ریلیف مل جائے مگر وہ کوئی ریپورٹ یہاں پہ دینے میں نا چاہ مجھ چیز بتائیں سمجھائیں پھر یہ ایشو ریزول کیسے ہوگا اب وہ باہر ہیں چار ہفتے گزر گئے آٹھ ہفتے گزر گئے سوری وہ کہہ رہے ہیں ریپورٹ بھیج نہیں آپ کہہ رہے ہیں ریپورٹ ٹھیک نہیں آرہی گورمنٹ نے پنجاب حکومت نے دے دیا اب لیگلی یہ پروسس چلے گا پھر اس کا انڈ ریزولٹ کیا ہوگا ریپورٹ پبلک کریں وہ اپنی ریپورٹ بھیج رہے ہیں لوگوں کو یہاں پر سیٹسفائی کریں اگر یہاں کو سیٹسفائی ہوتے ہیں تو ان کو مزید ریلیف مل جائے مگر ابھی تک ان کی ریپورٹ میں اور جو وہاں پر ان کا علاج ہو رہے وہ اس چیز میں کنونس کرنے کے میں بلکل کامیاب نہیں ہوئے کہ واقعی ان کو وہاں پر مزید مریم نواز کو جانے دیں گے مریم نواز کی جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کیونکہ وہ لیگل ان کے اوپر کیسز ہیں اور وہ چیزوں کو جب تک فیس نہیں کریں گی اور جب تک اپنا وہ لیگل طریقے سے ان کو یہاں پر رکھنا پڑنا ہے اپنے کیسز کو فالو کرنے اور جہاں تک نواز شیف صاحب کی بات ہے ان کے دونوں بیٹے ان کی دوسری بیٹی ان کے نواز ان کے پوتے ان کی ساری فیملی ان کے بھائی بتیجے سب ان کے پاس موجود ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایسے میں یہاں پہ مریم نواز کی یہاں زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے کیسز کو فیس کریں شیستر جی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جانے دینا آپ لوگ بس ایسی بار بار کہہ دیتے ہیں اور کوٹس میں بھی جارہ ہیں ان کے پاس آنے اور ان کی طرف سے آپ نہ ہی سمجھیں مریم نواز کو لیتے بات سنے منصور میں تو اس پہ کوئی کیس نہیں ہے آپ یہ بھی چیک کر لیں اور ان کو میریٹ پہ بیل ہوئی ہے ان کے اوپر کیس نہیں ہا یہ ان کا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ضرف ضرور ہے کہ یہ یسی ایل پہ ڈال لیکن وہ بھی لوگ ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں اور جو دو دو گھنٹے میں ایسی نے میں کہتی ہوں ضرف اپنا اخلاق دکھا رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اللہ نہ کرے میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں لیکن حوصلہ اس حکومت میں ہے نہیں توقع بھی نہیں پہلے بھی نا ٹھیک ہو گیا نوشین آمید صاحب ناظرین چند روز قبل میاں اسلم حیات وفات پا گئے اور آج ان کا چالیس بھی ہو گیا میاں اسلم حیات کا نام پولیس سرویس کے چند اچھے افسران میں آتا ہے میں نے خاور زمان صاحب جو پولیس سرویس آف پاکستان کا ایک انتہائی باعزت اور باوکار نام ہے سے جب میاں اسلم حیات کے مطلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پہ میاں اسلم حیات بڑے نمازی اور پرہیز گار تھے پروفیشنلی بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ بڑے کلیر ہیڈڈ اور خدا خوف انسان تھے اپنی استطاعت میں لوگوں کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے پولیس سویس آف پاکستان کا ایک بڑا بیج جس میں محمد عظم قاضی صاحب کا نام سہر فرست ہے ساب زیادہ روف علی خان ارباب ہدایت اللہ ایم ایم حسن جیسے نام شامل ہیں ان کے بیج بیٹس تھے میاں اسلم حیات نے بطور ایڈشنل آئی جی پنجاب پولیس بطور ڈی جی آئی بی نہیں ہوتا تھا ڈی ریکٹر آئی بی کہا جاتا تھا اور بطور ڈی ریکٹر جنرل ایف آئی اے اپنی خدمات سر انجام دی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا ذکر اس بات کی گواہی ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے اور پروفیشنل پولیس افسر تھے ایک اور سینئر پولیس افسر نے کہا کہ میاں اسلام حیات کسی کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتے تھے جو کہ ایک بڑے آدمی کی خصوصیت ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو سبر جمیل اتا فرمائے آمین شاید ایسے ہی موقع پر منیر نیازی نے کیا خوب کہا تھا کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا thank you very much for watching پاکستان today you can follow us spoke and twitter مجھے منصور عظم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ